اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں طبیت کیسی آپ کی میں کچھ کام کر رہا تھا تو سوچا کیوں رہا دو چار منٹ کے لیے لائیو آ کر کچھ اور ٹپس دے دوں الحمدللہ اس وقت میں قرآن پاک کی ریکارڈنگ کرتا ہوں دوپیر کو ایک ٹائم ہر چیز کا کوشش کرنا چاہیے کہ فکس کرنا چاہیے میں پہلے تو آپ اپنا سسٹم دکھاتا ہوں یہ ہم نے الحمدللہ اپنا سسٹم یہاں آرینج کیا ہے یہ بدری چینل کا کیمرہ ہے جس سے ہم لائیو جاتے ہیں لیکن یہ ہم نے آڈیو کا سسٹم آرینج کیا ہے یہ اس کا سسٹم ہو گیا یہ اس کا لیپ ٹاپ پر سوفٹیئر ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہ میں خود ہی اس کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپریٹ کر رہا ہوں اچھا یہ سب چیزیں مجھے بالکل بھی نہیں آتی تھی میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا میں نے دو تین دن جو ہے وہ مدری چینل سے اسلائی بھائی بلائے اور ان سے سیکھا اور میں نے کہا اب آپ جائے اب میں خود کروں گا تو زندگی میں ایک نئی چیز سیکھ گئے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے زندگی میں رک نہ جائیں کہ جناب میں نے میٹرک کر لیا بہت ہے میں نے انٹرک کر لیا بہت ہے میں نے گریجویشن کر لی یا جناب میں نے دینی تعلیم حاصل کر لی کوئی بھی شخص رکے نہ زندگی آگے بڑھنی چاہیے کوئی زبان سیکھ لیں کوئی فن سیکھ لیں کوئی سوفٹیئر سیکھ لیں یعنی اب تو آن لائن اتنی دنیا میں کام ہو رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ آگ پاکستان میں دیکھ رہا تھا اور انہوں نے ایک ایڈورٹائز دی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بہت سارے سوفٹیئر انہوں نے جو سکھانے کی کلاسز ہیں وہ آن لائن فری کر دی ہیں پہلے پہلا سبسٹر فری ہے تو میں نے اپنے دو دوستوں کو بھی کہا اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹا بھی شروع کر دیں کچھ نہ کچھ سیکھیں زندگی میں کوئی چیز سیکھیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اچھا میں نے خود کیا کیا ایک میں نے جیسے یہ پورا سوفٹیئر خود سیکھ لیا اب میں خود ہی آتا ہوں خود ہی جب ٹائم ملتا ہے آن کر کے کام شروع کر دیتا ہوں دوسرا میں نے آپ کو ایک چیز بتانی تھی تو ان سے میں نے کوئی وہ نہیں ہے ہم موبائل پر بات کر لیتے ہیں یا کسی زوم پر یا بوٹم پر بات کر لیتے ہیں اپنی نماز انہیں سنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ میری تلاوت کو پروپرلی چیک کریں اصل میں ہوتا کہ ہماری زندگی میں حالکہ الحمدللہ میں نے بھی مدیس المدینہ سے قائدہ پڑھا ہے بچپن سے قرآن پڑھ لیں لیکن کچھ چیزیں ہماری زبان پر بیٹھ جاتی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم ٹھیک پڑھ لے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ موقع ملا ہے کہتے ہیں وہ زندگی میں کوئی ٹھہراؤ آیا ہے گاڑی سپیڈ سے چلی رہی تھی چلی رہی تھی چلی رہی تھی اب جب رکے ہیں نا تو وہ ہم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کمپیوٹر تھگ گیا ہے ری سٹارٹ کر لو اپنی لائف کو ری سٹارٹ کریں کوئی حرج نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کل میں نے پوری سورہ فاتحہ کاری صاحب کو سنائی انہوں نے ماشاءاللہ مجھے بڑے پیارے مشورے دیئے میں نے کہا آپ ایک ایک چیز میری چیک کریں پوری نماز انہیں سنائیں نماز کے فرائض سنائیں تو میرا مشورہ ہے کہ کسی بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کاری صاحبان ہمارے ماشاءاللہ جو مدرسہ پڑھاتے ہیں وہ فارغ ہیں ان سے رابطہ کر لیں کہ حضور مجھے آدھا گھنٹہ روز دے دیں میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ سے بات کر لوں گا یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مدرسہ تلمدینہ آن لائن میں داخلہ لینے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی سی فیس وہ لیتے ہیں لیکن اگر میری نماز چھیک ہو جاتی ہے میری قرآت میں بہتری آ جاتی ہے مجھے یقین کرے بچپن سے ایک شوق بچپن تو نہیں کہوں گا لیکن بہت سالوں سے ایک شوق ہے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اور وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ شوق کیا تھا شوق یہ ہے کہ میں اچھا کاری بن جاؤں مجھے قرآن اچھا پڑھنے کا میں پڑھ نہیں پاتا جیسے کاری سائیوان پڑھتے ہیں بہت شوق آپ دعا بھی کر دیں اللہ مجھے اخلاص بھی دے اور میں یہ شوق اور یہ کام کر جاؤں تو بس میں نے کل سے یہ شروع کیا ہے اور اللہ کے استقامت مل جائے اصل میں ہمارے ہو کیا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں مشورے بھی کرنے پڑتے ہیں ذمہ داران سے اور کوئی نہ کوئی ہماری سلوٹ اس طرح بک ہوتی ہے مشورہ نگران شورہ ڈیلی کئی مشورے کر رہے ہیں تو کئی مشوروں میں مجھے بھی شامل ہونا پڑتا ہے تو بہرحال لیکن میری نیت ہے اب بن گئی ہے پکی نیت کے انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ قرآن جو ہے نا تجوید کے جو کمانی نے اس کے مطابق سیکھ لینا چاہیے تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس میں استقامت دے اور حمد بھی دے اور جب اچھا کاری قرآن پڑتا ہے رہا تو دل جھوم جاتا ہے کہ یہ پڑتے ہی رہے اور ماشاءاللہ کچھ پڑھنے والے تو واقعی ایسا پڑتے ہیں کہ ان کے موہ سے موتی نکلتے ہیں تو میں آپ کے پیسجز نہیں پڑھ رہا ہوں بہت تیزی سے آ رہے ہیں میں صرف جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا چاہ رہا ہوں کہ اپنی لائف میں کبھی بھی زندگی میں سٹاپ نہ لگا دے کہ بس بہت ہو گیا پجابی آتی ہے تو پجابی سارے زندگی بولتا رہوں گا اردو آتی ہے تو اردو ہی بولتا رہوں گا بھئی کوئی زبان سیکھیں کوئی ہنر سیکھیں کتابیں اتنی علماء نے لکھی ہے کوئی کتاب پڑھ لیں آپ کو فیڈ ہو کہ میں نے بارے شریعت پڑھ لی ہے میں نے قرآن مجھے بتائیں اتنی سارے آپ لوگ سوشل میڈیا پڑھیں جب آن کرو سیکھڑوں ہزاروں آ جاتے ہیں کس کس نے قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہے اگر اتنی بڑی زندگی میں اب تک قرآن ہی ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا تو پھر کیا کیا میں نے آپ بتاؤنا تو یہ موقع ملائے بھائی اب پڑھیں دل سے پڑھیں چھوڑے اس سوشل میڈیا کو گھنٹوں موبائل کے ساتھ لوگ گزار رہے ہیں پتہ نہیں گھروں میں سنا گیمیں شروع ہو گئی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس لیے تھوڑی اللہ نے زندگی دی ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں مگر آپ پتہ کیا کریں ہم روزانہ سات آٹھ گھنٹے تو کام کرتے تھے نا آٹھ گھنٹے تو کام کریں گھر میں آٹھ گھنٹے آپ یقین کریں الگ کر دیں آپ کہیں میں گھر والوں کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ بلکل دیں میں نہیں کہتا مگر اگر آٹھ گھنٹے الگ کر دیں اپنے لیے یہ آٹھ گھنٹے میرے ہیں ان آٹھ گھنٹے میں میں نے اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے تو یقین کریں کہ آٹھ گھنٹے آپ کی لائف بدل دیں گے آپ اس پر قرآن پڑھ لیں گے آپ اس پر کتاب علم دین کی پڑھ لیں گے آپ کوئی ہنر سیکھ لیں گے آپ آن لائن کوئی کورس کر لیں گے آپ کسی زبان میں ماہر ہو جائیں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سیکھ لیں تجوید سیکھ لیں you love it آٹھ گھنٹے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آٹھ گھنٹے کہتے کہ اس کو ہیں بچہ ایک اور رقصان پتہ ہے کیا ہوگا کہ اگر ہم یہاں پر یہ جو سستی والی زندگی گزار رہے نا اگر یہی گزارتے رہے تو جب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا نا ہمیں بہت ٹائم لگے گا ایکٹیو ہونے میں ہمارا دل نہیں چاہے گا گھر سے نکلنے کو بستر سے اٹھنے کو تو پلیز یہ نہ کریں اپنی زندگی کے ان گھنٹوں کو یوز کریں بلکہ چارڈ بنا لیں کہ آج مثال کے طور پر فرسٹ اپریل ہے میں نے یہ یہ سیکھا دو اپریل میں نے اتنا تلاوت کی میں نے اتنے درود پڑھے میں نے ایک کتاب کے اتنے صفے پڑھے اور میں نے اس طرح یہ کورس کیا کچھ نہ کچھ سیکھیں آگے بڑے لائف میں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اپنی لائف کو ری سٹارٹ کریں تو قرآن درست پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں اور میں صحیح بتا رہا ہوں مجھے کل بھی ایک بندے کا میسج آئے کہ آپ آن لائن کے ہم فیس نہیں دے سکتے تو ضروری نہیں آپ فیس والا آن لائن پڑھیں ماشاءاللہ کسی بھی اسلامی باعث کسی بھی امام صاحب سے سب فارغ ہے نا حضور پندرہ منٹ روز دے دیں آدھا گھنٹہ دے دیں میں فون کر لوں گا آپ کو واتس اپ پہ کال کر لیں اور ان سے پڑھ لیں پڑھیں تو صحیح نا میں دیکھیں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں انسان کو کام کرنا ہو تو راستے بہت نہ کرنا ہو تو بہانے بہت راستے بن جائیں گے پہلے ذہن بن جائے انشاءاللہ دعاوں میں اعاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ کیونکہ آپ سے بات کرتا رہوں گا تو میرا جو کام کا ٹائم ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی سوہ چھے بجے میں نے سوہ چھے بجے آپ لوگوں کے لئے ٹائم رکھ لیا ہے سوہ چھے بجے انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا اللہ نے چاہا تو صلی اللہ علیہ محمد روزانہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ افطار سے پہلے پاندس منٹ بات کریں گے آپ سے اور دعا کر روزہ رکھیں روزانہ روزہ رکھیں شب برات آنے والی ہے اور جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کی لائف کے آخری یہ جو عمال نامے کے جو اس سال کے آخری دن ہیں تو خود روزے رکھ لیں اچھا میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو میرا روم دیکھنا ہے یہ والا درائنگ روم میں چلے یہ دکھا دیتا ہوں اس وقت تھوڑا بے ترتیب ہے معاف کر دیجئے گا کیونکہ بہت سارے کام اس روم میں کر رہا ہوں لیکن چلے آپ کی دل جو ہی کی نیت کر لیتا ہوں میں آپ کا اپنا روم دکھاتا ہوں یہ ہمارا درائنگ روم میں چھوٹا سا روم ہے لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھتے بھائی میں چھوٹا سا آدمی ہوں فلیٹ میں رہتا ہوں لوگوں کے پاس بڑے بڑے مکان ہیں اللہ نے مجھے جو دیا وہ بہت اچھا دیا ہے لیکن تھوڑا سا یہ مسکنسپشن بھی دور ہو جائے میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں فلیٹ سے مراد ایک بلڈنگ میں ایک مکان میں رہتا ہوں تو یہ ہمارا درائنگ روم ہے لیکن آپ اس کو دیکھ لیجئے اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا اس کا حرحال میں شکر ہے یہ میرا بہت خوبصورت باکس ہے جس میں بہت سارے میرے پاس تبرکات ہیں کچھ دنوں پہلے ہم نے اس کی زیارت بھی کرائی تھی اس میں کتابیں بھی کچھ ہیں میری اور اس میں ہمارے الحمدللہ مبارک شریف بھی ہیں یہ باکس مجھے پورا دوبارہ ری شفل کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ شفٹ ہو رہا ہوں گھر میں تو پھر وہاں انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے بنائیں گے یہ بندی چینل کے لیے ہم لائے تھے کیمرہ وغیرہ اور یہ سارا سسٹم ہے یہ جناب اب یہ میرے کچھ صوفے وغیرہ کی چیزیں اس لیے یہ غلاف کعبہ الحمدللہ مجھے توفے میں ملا تھا اللہ پاک اور اسلام بے کو جزائے خیر دے یہ گولڈ کا کام کیا ہوا اور جناب یہ یہ ہمارا ہوئی ہے ڈرائنگ روم اب چونکہ اس میں سامان وغیرہ اس لیے پڑھا ہے کہ مدری چینل کے ٹیم آتی ہے رات کو اور پھر وہ سارا کچھ سسٹم ہے تو یہ جناب ہمارا یہ ڈرائنگ روم ہے تو میں اس کا فل ویو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا فل ویو بنتا ہے ٹھیک ہے جناب تو اب مدری فیس تو بنتی ہے نا روزانہ بارہ صدر دے پاک کی انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب اللہ پاک خوش رکھے آپ کو دعا میں آت رکھئے گا اور انشاءاللہ سوہ چھے بجے آپ سے بلاقت ہوتی ہے